بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائم رزر ٹی وی مبارک جوید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین ناظرین ہمارا چینل نائم رزر ٹی وی سبسکرائب کریں آج کہنیں گے کینڈا ہمارے بہت ہی پیارے دوست بزرگ ڈاکٹر شیخ شریف احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور ان سے آج پوچھیں گے کہ کیسے زندگی گزر رہی ہے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو وڑے واسطے بھی اور ناظرین واسطے بھی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے بہت ہی فضل ہے اللہ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا آج تارف کرواتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب میں نے کہا آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا تارف بتا کے یہ ہوتا ہے یہ ہے کہ جو آپ بتائیں گے اس سے ہمارے ناظرین خود بھی سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جی میں شروع کرو میں میرا نام ڈاکٹر شیخ شریف احمد ہے جیسا کہ مبارک جویس صاحب نے بتایا ہے اللہ کا فضل سے میں پیداشی اہم دی ہوں ماشاءاللہ اور میری پیداش مکند پور زلہ جلندر میں ہوئی اور والدین کے ساتھ میں سرگودہ حجرت کر کے آیا ماشاءاللہ اس وقت میری عمر صرف پانچ سال کی تھی اچھا ہلکا سا نقشہ میرے ذہن میں ہے جو اس وقت میں نے دیکھا میرے والد صاحب شیخ انسار احمد صاحب مرہوم وہ پاکستان بننے سے پہلے آرمی میں تھے ورلڈ وار سیکنڈ میں بھی حصہ لیا اور فرکان فورس میں بھی شامل ہوئے ماشاءاللہ پاکستان سرگودہ آکھ آکھر انہوں نے کپڑے کا کاروباشو کیا جی جی اسی میں اللہ تعالی نے برکٹ ڈالی میں بھی جب بڑا ہوا تو ان کی مدد کرتا تھا اکثر جب پاکستان کی چھٹی ہوتی تو وہ مال وغیرہ خریدنے کے لیے لائل پور جو اس وقت فیصلہ بات کے نام سے ہے جاتے تو مارکہ اللہ ہی کام سبھالتا تھا ساتھ اپنے تائیم پی جاری تھی اسی طرح انیس سو تریپن کا زمانہ آیا کافی مخالفت تھی غیر احمدی رشتدار بھی دشمن ہو گئے روزانہ جلوس نکلتے رات کو متاجد میں مخالفانہ تغاریر ہوتی ان کا اثر دن کے وقت لوگوں کے رویہ سے پتہتے ہیں لیکن ان سب باتوں سے بے نیاز جیب میں ایک چھوٹی سی ہمائل پرہنم جی چھوٹا ڈال کر اور ایک نوٹ بک جس میں ایسے دلائل درج ہوتے تھے جو غیر احمدیوں سے مباسہ یا باچیت کے لیے استعمال کرتے تھے جب وہ لا جواب ہو جاتے تو کہتے ہیں کہ یہ مرزائی بچپن سے ہی ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کو ایسے ہی ٹریننگ ہی دی جاتی ہے ان دنوں مرزائی کی ٹرم عام تھی اور قادیانی کی اتنی نہیں تھی احمدیوں کو مرزائی ہی کہا جاتا تھا سکول میں بھی سخت مخالفت ہوتی تھی جی جی غیر احمدی لڑکے چھوٹی ہوتی تو اکٹھے ہوگر مل کر ہمیں مارتے تھے اکثر احمدی والدین اپنے بچوں کو سکول میں چھوٹی ہونے سے پہلے ہی گھر رہ جاتے تھے لیکن میرے والد صاحب نے سستی سے منع کیا کہ میرا بیٹا اس طرح سے گزلوں کی طرح نہیں جائے گا پہلے چھوٹی ان سے پہلے چھوٹی نہیں کرے گا بلکہ سادھی ان کے کلاس سے نکلے گا دو دو دن دفعہ انہوں نے نگرانے کی پھر وہ غیر جماعت جو میرے ساتھی تھے سوڈنٹھے بچے تھے خود ہی ڈر گئے اور معاملہ بہتر ہو گیا تیچر سے اچھے تعلقات تھے بلکہ ان سے تبلیغ افتگو بھی ہوتی رہتی تھی ایک ملہ وہاں مشہور تھا بڑا غفور تو میری جرود کا یہ عالم تھا کہ والد صاحب نے جو سکھایا تھا کہ میں وہ قرآن مجید حمایت اسلام کی شاہ شدہ تھی وہ لے کر وہاں گیا اس کے پاس میں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ یہ مخالفت ہماری کرتے ہو یہ مار دھاڑ کرتے ہو تو یہ دیکھو قرآن میں تو صاحب لکھا ہے کہ خدا نے تو اس نے اللہ کو بھی اس نے قرآن بڑی حیرانگی سے لیا پڑا ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہ واقعی یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے ہم یہ کیا کر رہے ہیں لیکن اس نے کہا کہ یہ مجھے دے سا ہے تو میں نے کہا نہیں قرآن کی آئیت نوٹ کر لو اور جا کے پڑھو اسے پوچھو اپنے دوسرے علماء سے بھی جی جی تو اس نے کہا کہ اچھا میں اس کا کل آپ کو تو میں جواب دوں گا جی جی تو دوسرے درے اس نے کیا کیا کہ لاؤڈ سپیکر پر اشتہال انگیز تقریر پورے شہر میں ٹانگہ لے کر تھی جی جی خاص طور پر مرزائی ڈاکٹر حافظ محسود احمد صاحب کو نشانہ بنایا جو کہ اپنے پیشے کے لحاظ سے بہت مقبول تھے جی جی اور لوگوں کا ان کے پاس علاج کے علاج کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا جی جی اس لیے اس ملہ کی اشتہال انگیزی کا کوئی خاص اثر نہ ہوا جی جی یہ ڈاکٹر حافظ محسود احمد صاحب میرے بھی آئیڈیل تھے اور میں نے بھی ڈاکٹر برنے کا منصوبہ بنایا بنایا تھا لیکن حالات کی بنا پر منصوبہ تو فی الحال کامیاب نہ ہوا اس وقت کے مطابق لیکن پھر در سٹڈی تعلیم کے لیے جی جی پھر اچھی روانہ ہونا پڑا جہاں پھر میرے یہ بڑے ہی پیارے دوست مل گئے چاری ناظم صاحب ناصر اور ڈاکٹر عبدالشکو صاحب اسلم ماشا اللہ تو ان کے ساتھ ناظ صاحب تو اکثر مسجدیں ملتے تھے جی جی اور شغور صاحب کے ساتھ میں بینک میں تھا بینک میں ملاجئتی کی جس کے لیے شغور صاحب نے بہت تعاون تھا ان کا جی جی اور انہیں کی کوشتوں سے کہا وہاں امپلائی بھی ہوا جی جی اور پھر یہیں سے ہم تین جہان یک کالب ہوئے اچھا ہورا تو ہے نا دو جہان یک کالب ہم تین جہان اور یک کالب تھے ماشا اللہ اور مائندہ تار زندگی دوستی نبانے کے وعدے بھی کیے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تاحال مستحبم اور مستحبد ہیں ماشا اللہ بلکہ تعلقات ذاتی دوستی سے پڑھ کر خاندانی دوستی تک نہیں ہوئے دوستو کی شادیوں کے انتظامات بھی خاک سار نے ایکٹنگ اور پر اس پر حصہ لیا اور باقی زندگی کے دوسرے تعلقات میں ایسی مثال بھائیوں کی بھی نہیں ملتی جسے ہم اکٹھے تھے یہ تریپن کے وسادات کے موقع پر کی مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب اور مامو رات پر بندوق اٹھائے گھر پر پہرہ بھی دیتے تھے اس دوران ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں غیر احمدی رشتہ دار گھر پر آ کر تسلیہیں بھی دیتے تھے کہ اس ماحول سے ہم آئے اس ماحول میں ہم آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتے یہ بلہ تو مسجدوں میں اعلان کر دیتے ہیں اور ہم غیر محفوظ ہو جاتے ہیں ہم نے بتاتے ہیں میرے والد صاحب وغیرہ کہ ہمارا توکن کو اپنے خدا آپ سے ہے ہمیں ان ان ہمدردیوں سے تو کیا حاصل خرد آپ اپنے فرد بورے کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارا محافظ ہے وہ خدا ہے دیتے دوران تعلیم سکول کے ساتھ تھی طالب علم طالب علموں کے ساتھ جو بیچز وغیرہ کبھی کپٹی کا کبھی گلی ٹنٹے کا کبھی کرکٹ کا یہ بہچز وغیرہ کھیلتے تو اس میں بھی مذہبی جوش اس طرح سے ہوتا کہ جیتنے والے ٹیم سچے مذہب پہ ہیں اور ہارنے والے جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی بھی ایسا موقع نہ آیا کہ ہماری ٹیم ہار گئی ہو ماشاءاللہ خلافت اور خلیفہ وقت کے ساتھ محبت اور تبلیغ میں جنون کی حد تک پہنچ جانا اور ہمیشہ سچ بولنا اور اقامت صلاة کی عادت محترم والد صاحب اور والدہ صاحب نے اپنی رہنمائی میں دعاوں کے ساتھ بڑی پکی راست کر دی تھی ماشاءاللہ علاوہ حضرت مسیح معاہد علیہ السلام کے صحابہ جن میں حضرت ڈاکٹر بھائی محمود احمد صاحب جو کہ ڈاکٹر حافظ مصود احمد صاحب کے والد تھے اور محترم محمد اسماعیل صاحب سیخوانی اور بابا رحمدین صاحب اور میرے اپنے دادا جان مکرم محترم حضرت شیخ نصیر الدین صاحب وکانپوری رضی اللہ عنہ نے تربیت نگرانی اور اپنے بہترین نمونہ سے مدد فرمائی ماشاءاللہ دعاوں کا خزانہ بھی یہی لوگ تھے ماشاءاللہ بہت پیار کرنے والے اور قابل تکلید نمونہ سے دلوں میں گھر کرنے والے یہ حضرت مسیح موضع اسلام کے ساتھی تھے ماشاءاللہ اور اور میری خوش قسمت یہ کہ میں اس ماحول میں ان کے زیر سایا تھا ماشاءاللہ ڈاکٹر بھائی محمود احمد صاحب کے ایک بیٹے یہاں انگلینڈ میں ہی راجہ ودود احمد اور سیخوانی صاحب کی بیٹی بھی انگلینڈ میں ہی ہے اور بابا رحمدین کا ایک نواسہ بشیر احمد جیسے بچھی کہتے تھے انگلینڈ میں اور حضرت شیخ نصیر الدین مقند پوری جو میرے دادہ تھے ان کے درجنوں پوتے پوتیاں انگلینڈ جرمنی اور املیکہ اور کینیڈا میں اللہ کے فضل سے موجود ہیں ماشاءاللہ یہ محض اور محض حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی دعاوں اور برکنوں کا نتیجہ ہے کہ نسلیں پنپ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کراچی میں دیگر اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ہومیوپیٹھک کی تعلیم سینٹرل میڈیکل ہومیوپیٹھک میڈیکل کالج سے مکمل کی اس میں بھی عبدوشکور عصرم صاحب اور مولیو محمد علی صاحب تھے ایک دوست ان کا بہت بڑا پارٹ سا میرے اس میں کافی مدد کی انہوں نے وہاں داخل دلانے میں اور آباد میں بھی ان سے رابطہ رہا میرا اور شکور عصرم صاحب کا کلینک اس طرح تھا جس طرح کوئی تین چار کلومیٹر کے فاصلے پر وہ میں ادھر دستگیر غرونی میں تھا وہ گلشن مصطفہ میں ان کا کلینک تھا تو اس طرح ہومی پیتری میں بھی دوستی تھی اور بینک میں بھی ہم اکٹھے تھے تو ان کے ساتھ کافی اس طرح سے رہا مسجد میں آتے تو ناد صاحب سے تعلق ہوتا اس طرح یہ دوست میرے کافی غربت میں تھے بینک افسران کی ایک اچھی خاصی تعداد میں اٹھنا بیٹھنا تھا اور قریب بھی دوست تھی اس لئے کسی خاص محبت بظاہر بہت ہمذرتی ہی کرتے تھے اور زیر تبلیغ بھی تھے کہتے تھے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں لیکن آپ میں دو خامیاں ہیں ایک آپ پنجابی ہیں دوسرے قادیانی میں جواب میں کہتا کہ پنجابی ہونا تو میرے بس میں نہیں لیکن قادیانی ہونے پر مجھے فخر ہے ہوتے کہ آپ اتنے مطمئن اپنے قادیانی ہونا پہ ہیں لیکن دینی مسائل مسائل مجھ سے ہی پوچھتے تھے بعض نے تو احمدیت کی سچائی کے خواب بھی دیکھے لیکن ماحول کی بنا پر اور ایمانی کمزوری کی بنا پر کچھ کر نہ سکتے تھے سرگودہ میں جماعتی کاموں میں رہنمائی محترم محمد شاوی سلیم صاحب اور ڈاکٹر حاوض محضور صاحب پیش پیش تھے بلکہ میرے استاد تھے ماشاءاللہ چاہی ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اگری دفاع بس یہ ایک ایک پراجی صرف بتا دوں پراجی میں محترم چوری عبد المجید صاحب ناصر مالک مبارک صاحب اور مقرم نائی محمد خاص یہ تو فاضل چکے ہیں اور سلیم الدین عباسی جو اس وقت یوکے میں ہی ہیں معاون مذرگار تھے حافظ صاحب سے میں بہت چھوٹا تھا لیکن عزت سے مجھے شریف جی اور میرے والد صاحب کو شیف جی کہا کرتے تھے اب آپ چاہے تو یہاں میں ختم کر ناظرین ٹائم ختم ہو رہا انشاءاللہ ان سے پھر ایک پروگرام کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ